بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا انوان ہے انٹرڈکشن ٹو حدیث اس سبق میں ہم درزل اہم چیزیں پڑھیں گے نمبر ایک لیٹرل اینڈ ٹیکنیکل مینگ آف حدیث امپورٹنس آف حدیث ڈاؤٹس آف ریجیکٹرز synonymous words of حدیث which is sunnah خبر and asr definition of حدیث قدسی structure of حدیث and kinds of حدیث سب سے پہلے جس چیز کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے literal and technical meaning of حدیث the word حدیث is derived from the arabic root word حدثہ and حدیثہ and حدیثہ means any event which took place that is known as حدیثہ or حدیثہ and the thing which is new one which is the most modern which is the latest that is known as حدیث but this is the literal meaning of the word حدیث in technical terms the word the word حدیث is different in technical terms it means the sayings the actions and the silent approvals of prophet muhammad peace be upon him some people say that حدیث is just حدیثہ قولی حدیثہ means the thing or the narration in which the words of prophet muhammad peace be upon him are mentioned they are known as حدیثہ and the حدیث in which the actions of prophet muhammad peace be upon him or the silent approvals of prophet muhammad peace be upon him are mentioned they are known as as the sunnah or you can say حدیثہ and حدیثہ but in fact there is no difference in it sometimes حدیث means حدیثہ and حدیثہ and sometimes it also means حدیثہ and حدیثہ حدیثہ so all the narrations in which we quote the sayings of prophet muhammad peace be upon him and they are known as حدیثہ and in technical terms this word is specified this word is generalized just for the sayings of prophet muhammad peace be upon him so all the words which are related to the prophet muhammad and we say that prophet muslim said this and this he said this and this this is known as حدیثہ and the word حدیث is not a very short term but in technical terms حدیثہ has three important parts number one number one is حدیثہ which is known as the sayings of prophet muhammad peace be upon him number two حدیثہ the actions of prophet muhammad peace be upon him and the third one is حدیثہ تکریری which is known as the silent approvals of prophet muhammad peace be upon him silent approvals کا مطلب یہ ہے حدیثہ تکریری کا مطلب یہ ہے کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کے مصبت یا منفی ہونے پر کوئی جواب نہیں دیا یا کوئی اعتراض نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموشی بھی حدیث کہلاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور اس کو منع نہیں فرمایا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط کام کو اپنے سامنے ہوتے دیکھتے اور اس سے منع نہ کرتے چنانچہ حدیث تکریری بھی حدیث ہی کی اقسام میں سے ایک ہے اور جامع الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں دراصل تین چیزیں ذکر کی جاتی ہیں یا حدیث تین بنیادی چیزوں پر مشتمل ہے نمبر ایک حدیث قولی نمبر دو حدیث فیلی اور نمبر تین حدیث تقریری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یا خاموشی حدیث کہلاتی ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے امپورٹنس اف حدیث کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے حدیث کی کیا ضرورت ہے حدیث اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتقل شدہ اقوال افعال اور تقاریر کو کہا جاتا ہے اور اس کی سب سے پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسپلینیشن آف ہولی قرآن حدیث دراصل قرآن ہی کی ایسپلینیشن ہے قرآن ہی کی تشریح اور توضیح ہے قرآن میں بہت ساری ایسی آیات بیان کی گئی ہیں جن کے تشریح صرف اور صرف ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی پتا چلتی ہے مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا نماز کا حکم دیا ہے اے لوگ جو ایمان لائے ہو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اسی طرح قرآن میں جا بجا حکم آیا ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو لیکن قرآن میں کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ دن میں انسان کتنی نمازیں پڑھے یا ان نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے یا ان نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا سوائے چند ایک چیزوں کی تشریح کے قرآن پاک نے کہیں بھی نماز کے طریقہ کار پر بحث نہیں کی اور قرآن پاک میں اسی طرح یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ نماز کی کتنی رکات ادا کی جائیں گی نماز کون سی نماز کس وقت پر ادا کی جائے گی چنانچہ ان چیزوں کی تشریح کے لیے ان چیزوں کی ایکسپلینیشن کے لیے ہمیں حدیث کی اشد ضرورت ہے اسی طرح قرآن نے زکاة ادا کرنے کے بارے میں جا بجا حکم دیا ہے اور مناسے کے حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوزو عنی مناسککم کہ اپنے مناسے کے حج جو ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْدِي مَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا کہ جو انسان حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ حج کرے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے میں ضرور روزے رکھے لیکن روزہ کس وقت رکھا جائے گا روزہ کھولنے کی کیا شرائط ہیں روزہ کن لوگوں پر فرض ہے کون سے لوگ روزے کی فرائے روزے کے فرض سے آزاد ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ اس وقت نہیں لیکن بعد کے اوقات میں دوبارہ رکھنا ہوگا اسی طرح حج کے مناسق کی تعریف کیا ہے اور حج کے مناسق کی تشریح کیا ہوگی قرآن میں یہ تمام چیزیں بیان نہیں کی گئیں ان تمام چیزوں کی تشریح اور توضیح کے لیے ہمیں حدیث ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث قرآن کی ہی تشریح اور توضیح ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالی نے شاہد فرمائے ثانی اس نئی میں از ہما فی الغار اللہ تعالیٰ ان دو کا تیسرا تھا جب وہ غار میں تھے اب یہ کس غار کا ذکر ہے اور یہ کن دو لوگوں کا ذکر ہے قرآن اس کی تشریح سے اس کی تشریح کے بارے میں قرآن خاموش ہے چنانچہ ان احکامات کی تشریح کے لیے ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا نمبر دو قرآن is in need of حدیث کہ قرآن میں اللہ تعالی نے بہت سے ایسے احکامات ذکر کیے ہیں جن کی تشریح اللہ تعالی نے ذکر نہیں کی یہ بہت سے واقعات قرآن میں اللہ تعالی نے ذکر کر دیے ہیں اور یہ احکامات اپنی تعریف کے لیے اور اپنی تشریح کے لیے قرآن کے محتاج ہیں حدیث کے محتاج ہیں اور حدیث کے ذریعے ہی ہمیں یہ پتا چلا کہ نماز کی کتنی رکھتیں ہیں نماز کس طرح سے ادا کر رہی ہے کون سے لوگ ہیں کس کن حالات میں وہ نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح حج زکاة اور روزے کی بھی تمام تشریح اور توضیح جو ہے وہ حدیث نے کر دی ہے چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن خود اپنی تشریح اور توضیح کے لیے حدیث کا محتاج ہے اسے حدیث کی ضرورت ہے اور حدیث کے بغیر ہم قرآن کو بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے نمبر تین لیکن کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ قرآن ایک مکمل ذابطہ حیات ہے ایک مکمل کتاب ہے چنانچہ حدیث کی ضرورت نہیں لیکن دراصل ایسا نہیں ہے قرآن دراصل خود حدیث کی اہمیت کے بارے میں ذکر کرتا ہے قرآن خود حدیث کی اہمیت بتاتا ہے اور قرآن خود یہ کہتا ہے کہ حدیث کا جاننا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے مثلاً قرآن نے خود یہ فرض قرار دے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے عطی اللہ و عطی الرسول اسی طرح قرآن نے یہ خود ارشاد فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کی پیروی کرو اور اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا تم سے محبت کرے گا اسی طرح ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کرعب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوا اور بہترین کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے بہترین اگزمپل آف بیہیوئر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے اور اگر آپ کسی بھی طرح کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے چنانچہ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ قرآن ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور قرآن انسان کو بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے لیکن قرآن خود ہی حدیث کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور قرآن خود ہی حدیث کی اہمیت تسلیم کرتا ہے اور قرآن خود ہی اس بات کا حکم بھی دیتا ہے کہ انسان حدیث کی پیروی کرے اور حدیث کے مطابق عمل کرے چنانچہ حدیث کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے حدیث کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن سے مختلف ہے بلکہ حدیث ایک ایسی چیز ہے جو قرآن کی تشریح کرتی ہے اور قرآن کو خود اس کی ضرورت ہے اور قرآن کے احکامات اور قرآن کی انجنکشنز کی تشریح جو ہے وہ ہم حدیث اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کی تشریح جو ہے وہ حدیث ہے یہ تو تھی حدیث کی اہمیت کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو احل القرآن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور وہ حدیث کے بارے میں ترہ ترہ کے احترازات بیان کرتے ہیں احترازات قائم کرتے ہیں کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں اور قرآن جو ہے وہ اپنی ذات میں کافی ہے اور جب قرآن نے یہ خود کہہ دیا کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا بیان نہ کیا ہو یا کسی چیز کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہیں چھوڑا چنانچہ قرآن ایک کامل ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور قرآن قیامت کے دن تک لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے کافی ہے اس لئے ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اگر ان لوگوں کے اعترازات کو دیکھا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کے یہ اعترازات خود انہی کے قول کے منافی ہیں مثلاً سب سے پہلے جو اعتراز یہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں حدیث لکھنے سے مانا فرمایا چنانچہ حدیث کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور حدیث کو محفوظ رکھنے کی یا حدیث حدیث کی جو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے ہیں ان پر عمل کرنا دوست نہیں لیکن اس اعتراز کی کوئی ٹھوس دلیل اور کوئی ٹھوس وجود نہیں ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب حدیث لکھنے سے مانا فرمایا تو یہ وہ دور تھا جب ابھی حدیث کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے ایک پورے دین کو پریچ کرنا تھا انہوں نے ایک پورے دین کی تبلیغ کرنے تھی چنانچہ انہیں یہ فہم ہوا انہیں یہ خیال آیا کہ کہیں لوگ حدیث اور قرآن کو آپس میں گڑ مڑ نہ کر دیں انہیں مکس نہ کر دیں ایک دوسرے کے ساتھ شامل نہ کر دیں لوگ یہ فرق نہ محسوس کر سکیں کہ ان میں سے حدیث کون سی ہے اور ان میں سے قرآن کون سا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے مانا فرمایا اور اس کے کچھ عرصے بعد جب لوگوں نے ان دونوں کی فرق کو محسوس کر لیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور حدیث جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہیں لیکن حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں چنانچہ انہوں نے خود لوگوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ لوگ حدیث لکھنا شروع کر دیں چنانچہ حدیث سے بتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے ہر چیز لکھ لیا کرو مجھ سے ماخوز شدہ ہر چیز لکھ لیا کرو کیونکہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا اور اسی بات کو سورہ نجم کی شروع کی تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے نہیں بولتے اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا لیکن دراصل یہ وہی ہی ہے جو ان کی طرف نازل کی جاتی ہے اس کے علاوہ قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی جاتی وہ صرف قرآن نہیں تھی یعنی وحی کی ایک دوسری بھی قسم تھی جسے وحی غیر مطلو کہتے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی اور وہ بھی حدیث ہی کہلاتی ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَذَلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اس آیت میں جو ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ اس ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ اس ذکر سے مراد حدیث بھی ہے چنانچہ نہ صرف قرآن بلکہ حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور وہی بھی نازل کی جاتی تھی اور یہی وہی غیرمطلو اور یہی وہی غیرمطلو حدیث کہلاتی ہے چنانچہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے این مطابق ہوتا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے چنانچہ جو چیز آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کی وہ حدیثِ کولی کہلائی اور وہ چیز جس کو آپ نے اپنے افعال سے بیان کیا وہ حدیثِ فیلی کہلائی چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کے فہم کیلئے حدیث لکھنے سے منع فرمایا لیکن بعد میں اس کی عام اجازت دے دی دوسرا اعتراض جو حدیث کے ریجیکٹرز یا حدیث کو رد کرنے والے لوگ کھڑا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن is enough for guidance قرآن ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور قرآن انسان کی رہنمائی کے لئے کافی ہے چنانچہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں لیکن یہ اعتراض بھی دراصل بے بنیاد ہے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن ایک مکمل ذابطہ حیات ہے قرآن ایک مکمل code of life ہے قرآن انسان کو مکمل ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن قرآن کے بہت سارے ایسے احکامات قرآن کے بہت ساری ایسی teachings ایسی ہیں جو اپنی وضاحت کے لئے حدیث کی محتاج ہیں یا انہیں اپنی وضاحت کے لئے حدیث کی ضرورت ہے چنانچہ قرآن نے خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کی پیروی پر زور دیا ہے اور قرآن نے خود ہی اس چیز کی اہمیت کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کے بغیر کوئی انسان مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت میں ان کے عصوہ میں انسان کے لئے بہترین ہدایت اور بہترین رہنوائیں موجود ہیں چنانچہ ان کا یہ اعتراض بھی بے بنیاد ہے تیسرا اعتراض جو یہ لوگ کھڑا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث was written long ago after the death of Prophet Muhammad peace be upon him کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیث نہیں لکھی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت عرصہ کے بعد حدیث لکھی گئی چنانچہ حدیث کے بارے میں یہ شک ہے کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے یا کیا حدیث واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوز شدہ ہے یا نہیں لیکن دراصل یہ اعتراض بھی بے بنیاد ہے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحاستہ وغیرہ اور یہ کتب نہیں لکھی گئی لیکن صحیح نیریشنز اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے صحابہ نے ذاتی طور پر بہت سے ایسے نسخیں لکھ رکھے تھے اور کچھ صحابہ نے اجتماعی طور پر ایسے نسخیں لکھ رکھے تھے جن سے وہ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے تھے مثلا کچھ صحابہ نے دیت اور قصاص کے احکامات لکھ رکھے تھے کچھ صحابہ نے اخلاق پر مبنی آیا احادیث کو اپنے پاس جمع کیا ہوا تھا اسی طرح حمام ابن منبع جو حضرت جو امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے شاگر تھے انہوں نے بہت ساری احادیث ان سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ رکھی تھی اسی طرح حضرت زید بن ثابت نے جہاں قرآن کو جمع کرنے کا کام کیا وہاں بہت ساری احادیث بھی ان سے مروی ہیں اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چنانچہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احادیث نہیں لکھی گئیں اگرچہ احادیث کے اتنے بڑے بڑے مجموعیں جیسے موتہ مالک اور یہ کچھ عرصے کے بعد لکھے گئے لیکن احادیث جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لکھی گئیں اور بہت سارے صحابہ نے انفرادی اور بہت سارے صحابہ نے اجتماعی طور پر احادیث کے مختلف نسخے لکھ رکھے تھے جن سے وہ اپنی ذاتی طور پر یا اجتماعی طور پر ہدایت حاصل کرتے تھے چنانچہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیث نہیں لکھی گئی لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جو شخص حدیث کی اہمیت کو جھٹلائے یا حدیث کی اہمیت سے انکار کرے وہ شخص دراصل خود اپنی ذات میں ایک مشکوک مسلمان ہے کیونکہ حدیث کے بغیر ہم اپنے دین کو صحیح طور پر نہیں جان سکتے اور اپنے دین کی سمجھ بوجھ اور دین کی فہم و فراست کے لیے حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور حدیث کا علم ہونا بہت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کے بعد دین اسلام کا سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ حدیث ہے اور حدیث ہی قرآن کے بعد سب سے بڑا ذریعہ ہے ہدایت حاصل کرنے کا اور قرآن کے جتنے بھی اور اسلام کے جتنے بھی حکامات جو قرآن میں بیان نہیں کیے گئے وہ احادیث سے ثابت شدہ ہیں چنانچہ اگر ہم حدیث کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں تو ہم اسلام کے بہت سے اہم ارکان اور اسلام کے بہت سارے اہم امور کا انکار کرتے ہیں چنانچہ یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ ہم حدیث کی اہمیت سے انکار کریں بلکہ حدیث قرآن کی تشریح اور توضیح کا بہترین ذریعہ ہے اور قرآن کی تشریح کا واحد ذریعہ ہے اور قرآن کے حکامات کو حدیث کی روشنی کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے سینونمس ورڈز آف حدیث وہ الفاظ جو حدیث کے مترادف کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں مثلا سب سے پہلے لفظ جو استعمال کی جاتا ہے وہ ہے سنہ سنہ کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان سے محفظ ہے اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے سین نون اور نون سن سنہ اور سنت کا لفظ قرآن میں اللہ تعالی نے مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے مثلا اللہ تعالی نے کہا ہے سنت اللہ اللہ تعالی کا طریقہ سنت العوالین پہلوں کا طریقہ سنت کا لفظ اپنے معنی میں بہت جامع ہے اور سنہ سے مراد راستہ بھی ہے سنہ سے مراد طریقہ بھی ہے لیکن جب ہم سنت کے لفظ کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محفظ کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال چنانچہ اس معنی میں حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہیں اور تقریر اور اسی طرح سنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریر کچھ لوگوں نے اس میں بہت باریک سا فرق رکھا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں جبکہ سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں چنانچہ افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوئے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور افعال میں کوئی فرق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ویسا ہی کیا ان معنی میں ہم حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے دوسرا جو لفظ استعمال کر رہتا ہے وہ ہے خبر 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 سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکسیسز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز ان کے طور طریقے اور ان کے اقوال و افعال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے آنے والے لوگوں کے اقوال اور افعال کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے خبر اور اسی طرح کچھ لوگ اثر کو بھی اسی معنی ملیتے ہیں اثر سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد صحابہ تابعین اور طبع تابعین یہاں تک کے علماء کے اقوال کو بھی لوگ اثر کہتے ہیں چنانچہ خبر اور اثر آپس میں ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور متضاد کے طور پر بھی مترادف اس معنی میں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد لوگوں کے اقوال ہیں چاہے وہ صحابہ کے ہوں چاہے تابعین کے ہوں چاہے طبع تابعین کے ہوں اور اثر کو لوگ علماء کے اقوال سے بھی ماخوز کرتے ہیں کہ اثر سے مراد علماء کے اقوال ہیں چنانچہ یہ مختلف الفاظ ہیں جو حدیث کے مترادف کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن جب ہم حدیث کا لفظ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو سپیسیفائیڈ کر دیا اس کو ہم نے پورٹیکولر کر دیا اس کو ہم نے خاص کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے چنانچہ کسی اور انسان کے بارے میں اب یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امام ابو حنیفہ کی حدیث ہے یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث تابعین سے مروی ہے جب بھی حدیث کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اقوال اور افعال ہیں حدیثِ قدسی قدس کا مطلب ہے بزرگ گلوریس اور حدیثِ قدسی سے مراد ایک ایسی وہی ہے جو اللہ تعالی نے نازل کی ہو جس کا مفہوم اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القا کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہو لیکن اس کے اظہار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی الفاظ استعمال کی ہو قرآن اور حدیثِ قدسی میں یہ فرق ہے کہ قرآن کے مفہوم اور الفاظ دونوں اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہیں دونوں کا نازل کرنے والا اللہ تعالی ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا مفہوم تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا جیسے کہ ایک مشہور حدیثِ قدسی ہے کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے چنانچہ اس حدیث کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیثِ قدسی ہے اور اس حدیث کا مفہوم تو اللہ تعالی نے القا کیا ہے لیکن اس کے الفاظ جہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا اس کے بعد ہم پڑھیں گے سٹرکچر آف حدیث حدیث کا ڈھانچہ حدیث دراصل دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے نمبر ایک سند اور نمبر دو مطن سند 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 اصل میں رواعت کے ناموں پر مبنی ایک سلسلہ ہے جسے سند کہتے ہیں سند ایک ایسے سلسلے کو کہتے ہیں جس میں رواعت کے ناموں کا ذکر کیا جائے اور اس کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فیل پر ہو اس کو سند کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے اسناد دی چین آف ٹرانسمیٹرز از نون از سند دی چین آف ٹرانسمیٹرز از نون از سند وہ سلسلہ جس میں حدیث کے راویوں کا ذکر کیا جائے اس سلسلے کو سند کہتے ہیں مثلا حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن زبیر قال حدثنا سفیان حدثنا قال حدثنا یحیٰ بن سعید الانساری قال اخبارنا محمد ابن ابراہیم الطائمی انہو سمع القمع ابن وقاص اللیسی یقول سمعت عمر ابن الخطوب رضی اللہ عنہ یہ تمام سلسلہ جس میں درزیل رواق کو بیان کیا گیا ہے حدثنا حمیدی حمیدی نے حدیث کو بیان کیا اور حمیدی کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر قال انہو نے کہا حدثنا سفیان ہم نے سفیان سے سنا قال حدثنا انہو نے کہا ہم نے سنا یحیٰ بن سعید الانساری یحیٰ بن سعید الانساری سے قال انہو نے کہا اخبارنا ہمیں بتایا یا ہمیں خبر دی محمد ابن ابراہیم الطائمی نے انہو کہ بے شک وہ سمع انہو نے سنا القمع ابن وقاص اللیسی القمع ابن وقاص اللیسی سے یہ قول وہ کہتے ہیں سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے سنا قال انہو نے کہا یہ تمام سلسلہ جس میں حمیدی سفیان یحیٰ محمد بن ابراہیم اور القمع ابن وقاص اور عمر ابن الخطاب کا ذکر کیا گیا ہے یہ سلسلہ سند کہلاتا ہے مطن مطن سے براد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں دی ورڈنگز اور دی سینجز اور دی سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ محمد پیس بی پانہم اس نون آز مطن سند کے بعد وہ سلسلہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے الفاظ کو بیان کیا جائے گا اس کو ہم مطن کہتے ہیں مثلا سند کے بعد ہم نے یہ حدیث ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انم العامال بالنیات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملوں کا داروں مدار نیتوں پر ہے عمل کا داروں مدار نیت پر ہے چنانچہ وہ الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوز شدہ ہیں اس کو ہم حدیث کا مطن کہتے ہیں اب اگر آپ اس کے سند پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ عمر بن خطاب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن ابراہیم تیمی بھی تابعی ہیں اور یہیہ بن سعید الانساری تب تابعین میں سے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے چنانچہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی صحابی نے صحابی کے بعد درجہ آتا ہے تابعین کا تابعین کے بعد درجہ آتا ہے تب تابعین کا صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس شخص کی وفات پائی ہو وہ شخص صحابی کہلاتا ہے صحابی کے بعد کا جو دور ہے صحابی کے بعد کا جو طبقہ ہے صحابی کے بعد کی جو جنریشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں تابعین تابعین کی یہ تعریف ہے کہ وہ شخص جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو اس شخص کو ہم تابعی کہتے ہیں تابعی کے بعد کا جو طبقہ ہے یا تابعی کے بعد کی جنریشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں تبع تابعین یا تبع العتبع اور طبع تابعین کی یہ تعریف ہے جس نے کسی تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس شخص کی وفات پائی ہو اس شخص کو ہم طبع تابعی کہتے ہیں چنانچہ اس طرح سے حدیث کی حدیث کی سنت کا سلسلہ یہ حدیث کے راویوں کا سلسلہ جڑتا ہے کہ حدیث سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں ان الفاظ کو کسی صحابی نے صحابی سے کسی تابعی نے تابعی سے کسی تبع تابعی نے اور اسی طرح راویوں کے ایک سلسلہ سے مخوض شدہ ہو اور اس میں پھر آخر میں حدیث کا کوئی متن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کو بیان کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں سٹرکچر آف حدیث اب ہم پڑھیں گے کائنز آف حدیث کے بارے میں حدیث کی اقسام حدیث کی مختلف اعتبار سے مختلف اقسام ہیں مختلف اعتبار سے حدیث کی مختلف حدیث کی سو سے زیادہ اقسام ہیں لیکن یہ تقسیم مختلف مختلف درجوں کی باعث پر ہے مثلا حدیث کی تقسیم اگر ہم اس کے سٹرکچر کے حساب سے دیکھیں تو وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ذکر کیا گیا ہے اسے ہم حدیث کولی کہیں گے جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال کو بیان کیا گیا ہے اس میں اس کو ہم حدیث سیلی کہیں گے جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائلنٹ اپروولز کو ذکر کیا گیا ہے اس کو ہم حدیث تقریری کہیں گے لیکن راویوں کے اعتبار سے حدیث کی مختلف اقسام ہیں مثلا اقوارڈنگ ٹو دی نیریٹرز اور اقوارڈنگ ٹو دی ٹرانسمیٹرز راویوں کے اعتبار سے حدیث کی تین اقسام ہیں نمبر ایک حدیث متواتر نمبر ایک حدیث متواتر حدیث متواتر کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ متواتر حدیث متواتر کا مطلب ہے لگتار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے بعد کے زمانے تک اتنی زیادہ راویوں کی تعداد نے اس کو ذکر کیا ہو کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہوئے اندھا یقین رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ ان تمام لوگوں کا کسی جہور پر اتفاہ کرنا نممکن ہے اور اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو چنانچہ ایسی حدیث کو ہم حدیث متواتر کہتے ہیں اور حدیث متواتر کی ایک دوسری کنڈیشن ایک دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ حدیث متواتر میں حدیث کے سنت کے سلسلے میں سنت کے درمیان میں کوئی بھی راوی کام نہ ہو ہر جو جینریشن ہے ہر جو طبقہ ہے چاہے وہ صحابیوں کا طبقہ ہو چاہے تابعین کا طبقہ ہو چاہے تبع تابعین کا طبقہ ہو چاہے اس کے بعد کا طبقہ ہو ان میں لوگوں کی اچھی خاصی تعداد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہو اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حدیث کے رواد کی تعداد جب چار سے زیادہ ہو جائے چار سے زیادہ کے کتنی بھی ہو سکتی دس بھی ہو سکتی ہے نو بھی ہو سکتی آٹھ بھی ہو سکتی ہے تو جب اتنے لوگ ہر طبقے میں موجود ہوں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ تک جڑتے ہوئے بغیر کسی انقیطہ کے یہ حدیث بیان کی ہو تو اس حدیث کو ہم حدیث متواتر کہیں گے یعنی حدیث متواتر میں ہر طبقے میں افراد کی تعداد یا ٹرانس میٹرز اور نیریٹرز اور رواد کی تعداد چار یا چار سے زیادہ ہو اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہو چنانچہ ہم انہیں کہیں گے کہ یہ حدیث بغیر کسی انکیطہ کے ہم تک پہنچی اور یہ حدیث متواتر حدیث کہلاتی ہے دوسری قسم ہے مشہور حدیث مشہور حدیث کی یہ تعریف ہے کہ جو حدیث متواتر تو نہیں ہے لیکن ہر طبقے میں رواد کی تعداد تین سے کم نہ ہو تو وہ حدیث مشہور حدیث کہلاتی ہے مثلاً صحابی کے طبقے میں بھی تین افراد سے کم نہ ہو تابعین بھی تین سے کم نہ ہو مثلاً تین طبے تابعین نے تین تابعین سے تین تابعین نے تین صحابہ سے اور تین صحابہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہو تو وہ حدیث حدیثیں مشہور کہلاتی ہے یعنی کسی بھی طبقے میں کسی بھی جینریشن میں کسی بھی ایرہ میں رواد کی تعداد تین سے کم نہ ہو لیکن اگر تین سے کم ہوتی ہے تو وہ حدیث مشہور حدیث نہیں کہلاتی اور تیسی ریز کی قسم ہے خبر واحد جب حدیث کے رواد کی تعداد کسی ایک طبقہ میں یعنی صحابی کے طبقہ میں یا تابعین کے طبقہ میں یا تبع تابعین کے طبقہ میں تین سے جب ان کے رواد کی تعداد کم ہو جائے گی تو اس حدیث کو ہم خبر واحد کہیں گے مثلاً تین تبع تابعین نے دو تابعین نے دو صحابہ سے روایت کی تو یہ حدیث حدیث خبر واحد کہلائے گی اور مثلاً اگر چار طبقہ تابعین نے چار طبعین سے اور چار طبعین نے چار صحابہ سے حدیث کو روایت کیا تو یہ حدیث حدیث سے متواتر کہلائے گی لیکن کسی ایک جنریشن میں کسی ایک طبقہ میں راویوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے مثلا چار طابعین نے تین طابعین سے اور تین طابعین نے تین صحابہ سے اگر حدیث روایت کی تو وہ حدیث حدیث مشہور کہلائے گی اور اسی طرح اگر تین طابعین تین طابعین نے دو صحابہ سے دو طابعین سے اور دو صحابہ سے کوئی حدیث روایت کی تو وہ حدیث خبر واحد کہلائے گی چنانچہ اگر کسی ایک طبقہ میں اگر کسی ایک جینریشن میں اگر کسی ایک ایرہ میں صحابہ کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو وہ حدیث حدیثیں خبر واحد کہلائے گی اور جو کم ترین صحابہ کی تعداد ہے اس کے مطابق ہم حدیث کا سٹیٹس سیٹ کریں گے کہ یہ کون سی حدیث ہے متواتر ہے مشہور ہے یا آہاد ہے اسی طرح صحت کے اعتبار سے احادیث کی مختلف اقسام ہیں مثلا حدیث صحیح حدیث حسن حدیث صحیح کی تعریف یہ ہے it is a حدیث free of any kind of fault related by several continuous chains of variations transmitters with more than one first recorder یعنی وہ حدیث جس میں کسی قسم کی کوئی کوئی فالٹ کوئی نقص نہ پایا جائے اور اس حدیث میں حدیث کے صحیح ہونے کے پانچوں requirements پانچوں ضرورتیں جو ہیں وہ موجود ہوں تو اس حدیث کو ہم حدیث صحیح کہیں گے اور درجوں کے اعتبار سے حدیث صحیح سب سے بہترین حدیث کہلاتی ہے حسن حدیث کی تعریف یہ ہے it is a حدیث which is well known and with reputable resource مخرج and transmitters or ruat it has been defined in these words in الجرجانی's التعریفات وہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن کی تعریف یہ ہے الحسن is a حدیث whose transmitters are reputed for their veracity and trustworthiness however it does not reach the station of الحدیث الصحیح وہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن وہ حدیث ہے جس میں راویوں کے عادل ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ پائے جائے یعنی حدیث کے جتنے بھی رواعت ہیں وہ تمام عادل ہوں اور اس میں صحیح حدیث کی تمام qualities پائی جائیں لیکن حدیث کا حدیث کے کوئی ایک راوی کے کسی ضبط میں کسی حص میں تھوڑی سی کمی ہو تو اس حدیث کو حدیث حسن کہتے ہیں لیکن اگرچہ یہ حدیث بہت صحیح ہے بہت ٹھیک ہے لیکن حدیث صحیح کے درجے سے تھوڑی سی کم ہے اس لئے ہم اس کو حدیث حسن کہتے ہیں الدعیث is a حدیث which does not have the qualities of either صحیح اور حسن اور حدیث زعیف اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحیح اور حسن حدیث کی qualities نہ پائی جائیں اسی طرح المسند it is a حدیث whose chain of transmitter goes right up to the holy prophet peace be upon him مسند حدیث وہ ہے جو ایک مکمل سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو مکمل سند کے ساتھ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو اور اس کے راویوں میں کہیں کوئی انقطاع کہیں کوئی کمی نہ ہو وہ حدیث حدیث مسند کہلاتی ہے المتصل یا موصول it is a حدیث whose all links in transmission are mentioned by the later transmitters متصل یا موصول حدیث وہ ہے جس کے تمام رواعت کا ذکر بعد کے آنے والے راویوں نے کیا ہو کہ یہ حدیث موصول ہے اس کا سلسلہ اور اس کے سندھ جو ہے وہ مکمل اور کامل ہے المرفوع it is a حدیث which reaches one of the مسومون regardless of continuity in the chain of transmitters مرفوع وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کا سلسلہ پہنچتا ہو وہ مرفوع حدیث کہلاتی ہے موقوف it is a حدیث which reaches the صحابہ regardless of continuity in the chain of transmitter موقوف وہ حدیث ہے جس کی سندھ کا سلسلہ کسی صحابی تک پہنچتا ہو اور صحابی سے کوئی کول ماخوض ہو کہ یہ انہوں نے فرمایا ایسی حدیث حدیث موقوف کہلاتی ہے چنانچہ اسی طرح حدیث کی اور بہت سے اقسام ہیں منقطع مرسل معدل مدلس یہ حدیث کی مختلف اعتبارات سے مختلف اقسام ہیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے classification of books of a حدیث classification of books of a حدیث احادیث کی کتابوں کی classification یعنی مختلف اعتبارات سے حدیث کی کتابوں کی کتنی اقسام ہیں books of a حدیث are classified by the rank of their reliability and also by the subject matter حدیث کی کتابوں کی qualification یعنی مختلف اعتبارات سے ان کی rank اور reliability اور ان کے subject matter کے accordingly کی جاتی ہے مثلا اگر کسی بہت سارے کتابوں کا subject matter ایک ہی ہے تو ان کتابوں کی کوئی الاغ نام ہوگا اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ reliability بہت زیادہ اعتماد حاصل ہونے کی وجہ سے ان کی مختلف اقسام قرار دی گئیں مثلا سحہ سحہ ستہ یا صحیح the book of امام بخاری and the book of امام مسلم is known as صحیح the scholars of hadith agrees that these two imams use the most strict and comprehensive criteria for the evaluation of hadith hence they are more most authentic امام بخاری اور امام مسلم کی جو کتابیں ہیں ان کو صحاہ کہا جاتا ہے ان کو صحاہ کہا جاتا ہے یعنی یہ صحیح ترین کتابیں ہیں اور ان دونوں اماموں نے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں بہت زیادہ strict اور بہت زیادہ reliable sources کو use کرتے ہوئے اور بہت زیادہ strict criteria سے گزارنے کے بعد احدیث کو پرکھنے کے بعد یہ بیان کیا کہ یہ حدیثیں سب سے زیادہ authentic ہیں چنانچہ وہ احدیث جو ان دونوں کتابوں میں mention کی گئی ہیں دونوں کتابوں میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہیں وہ سب سے زیادہ مستند احدیث شمار کی جاتی ہیں سحاہ السطہ سحاہ سطہ سے مراد سحاہ کا مطلب ہے سحیح ترین اور سطہ سے مراد ہے چھے سحیح ترین کتابیں حدیث کے مجموعیں جس میں چھے کتابیں شامل ہیں ان کو سحاہ سطہ کہا جاتا ہے یعنی یہ صحیح اور authentic چھے کتابیں ہیں جس میں امام بخارے کی صحیح بخاری امام مسلم کی صحیح مسلم امام محمد بن عیسیٰ سورہ ترمزی کی سنن اترمزی اور بعض اوقات اس کو جامع اترمزی بھی کہا جاتا ہے اور سلمان بن عشس کی سنن ابی دعود اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ محمد بن یزید القذوینی کی ابن ماجہ اور امام نسائی کی سنن نسائی شامل ہیں چنانچہ یہ چھے کتابیں سحاہ سطہ کہلاتی ہیں جامع جامع جس میں اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں زندگی کے تمام ایسپیکس کی طرف سے روشنی ڈالی گئی ہو یا جس میں زندگی کے تمام حالات سے متعلق احادیث کو ذکر کیا گیا ہو جس میں کتاب المناکے بھی ہو کتاب السیر بھی ہو کتاب القصص بھی ہو کتاب الاخلاق ایمان کتاب الاداب تمام قسم کے ابواب کو شامل کیا گیا ہو اس کتاب کو جامع کہتے ہیں سنن ایک کلیکشن اف احادیث ڈیلنگ اونلی ویڈا کمانمنٹس ریلیٹی ڈو اسلامی جورسپونڈنس فارسٹینز سنن ابی دعود سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں جس کی ابواب کی ترتیب فقہی ابواب پر رکھی گئی ہو اور جس میں صرف فقہ سے ریلیٹڈ ابواب کو ذکر کیا گیا ہو اس کتاب کو سنن کہتے ہیں مثلا اس کتاب میں کتاب التہارہ ہو کتاب السلات ہو اور سنن میں بعض اوقات کتاب الایمان وغیرہ کا ذکر نہیں کیا جاتا اسی طرح مستخرج مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں جو کسی دوسری محدث کی احادیث کے کرائیٹیریا پر لکھی گئی ہوں امام بخاری اور مسلم کے طریقہ کو فالو کرتے ہوئے اور ان کے کرائیٹیریا کے مطابق اگر کسی راوی نے یا کسی انسان نے کوئی کتاب لکھی ہو اور اس میں انہوں نے امام بخاری اور مسلم کے کرائیٹیریا کو جوز کیا ہو ان کے استعمال کرتے ہوئے ان کے احکام کے مطابق حدیثیں ذکر کی گئی ہوں تو اس کتاب کو مستدر کہتے ہیں یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے حدیث کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا بہت تفصیل سے پڑھا حدیث کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں حدیث کے بارے میں مختلف لوگوں کے اعتراضات کے بارے میں اور یہ کہ حدیث ایک جامعہ اور ایک عالمگیر چیز ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے پھر ہم نے بہت سارے ایسے مترادفات اور متضاد الفاظ کا ذکر کیا جو حدیث کے مہم مانا یا مختلف معنی میں شمع استعمال کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا حدیث کے مختلف حدیث کی مختلف اقسام کے بارے میں اور حدیث کی مختلف کتابوں کے بارے میں کہ حدیث کی مختلف کتابیں جو تھیں وہ کیسے ترتیب دی گئیں اب جو حدیث ہم سب سے آخر میں پڑھیں گے وہ ہے مختلف ادوار میں حدیث کی کون کون سی کتابیں لکھی گئیں سب سے پہلے آتا ہے صحابہ کا دور دی پیریڈ آف صحابہ یہ دراصل ان لوگوں کے اعتراض کا بھی جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھی گئے چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادوار میں احادیث کے کتنے بڑے مجموعیں صحابہ کے پاس اور صحابہ کے بعد کے زمانے میں بھی موجود تھے حضرت امام ابو حریرہ جو 59 آفٹر ہجرہ میں فوت ہوئے ان سے 5374 احادیث مروی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ان سے 58 آفٹر ہجرہ میں ان کی وفات ہوئی اور ان سے 2286 احادیث مروی ہیں اسی طرح ابن اباس سے 1660 احادیث مروی ہیں عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سگے بیٹے تھے ان سے 1630 احادیث مروی ہیں جابر ابن عبداللہ ان سے 1560 احادیث مروی ہیں انس ابن مالک ان سے 1286 احادیث مروی ہیں ابو سعید الخضری رضی اللہ عنہ ان سے 1170 احادیث مروی ہیں اور یہ حدیثوں کی وہ تعداد ہے یہ حدیثوں کے وہ مجموع ہیں جو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے مروی کر کے لکھے اسی طرح حضرت علی بن طالب سعید ابن عبادہ عبداللہ ابن ابی عوف سمرہ ابن جندب ابی رافع مولا الرسول ابو حریرہ جابر ابن عبداللہ الانساری اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے مختلف قسم کے کتابیں اور مختلف قسم کے صحائف جو ہیں وہ ماخوص شدہ تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو لکھا اس کے بعد آتا ہے تابعین کا دور تابعین کے دور میں بھی حدیث کی حفاظت کا سلسلہ جاری رہا اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو ایک خود بہت بڑے سکولر تھے ایک بہت بڑے اور مشہور تابعی تھے انہوں نے لوگوں کو حدیث کی جمع کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جن کے پاس جو حدیث ہے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ سنت کے ساتھ لکھیں ماخوص کریں اور اس کے صحائف بنا کر جمع کروائیں اسی طرح محمد بن مسلم بن شہاب از زہری ایک بہت بڑے سکولر تھے جو تابعی بھی تھے اور ایک سو چوبیس ہجرہ میں آفٹر ہجرہ ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان سے بھی ایک بہت بڑا زخیرہ احادیث کا موجود تھا ان احادیث کی تعداد جو عبد الملک بن عبدالعزیز سے مرفوع ہیں ان سے ثابت شدہ ہیں ان کی ایک بڑا مجموعہ مکہ میں موجود تھا اسی طرح مدینہ میں محمد بن اسحاق مومر بن راشد یمن میں ایران میں شعبہ بن حجاز اور مصر میں بھی مختلف قسم کے تابعین موجود تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوص شدہ احادیث کو لکھا اس کے بعد تب تابعین کا دور آیا اور ان کے دور میں بھی محمد بن اسماعیل البخاری ابو حسین مسلم بن حجاج ابو عبداللہ محمد بن یزید ابو دعوت سلمان ابن اشس ابو عیسیٰ محمد الترمزی اور ابو عبدالرحمن النسائی ان لوگوں نے حدیث کے بہت بڑے مجموعیں ترتیب دیئے چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت کے مختلف طریقے اپنائے گئے سب سے پہلے تو یہ کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخوص کر کے احادیث ان کے زمانے میں لکھیں اس کے بعد صحابہ ان کو میمرائز کرتے تھے ان کو یاد کرتے تھے اس کے بارے میں ڈسکشنز کرتے تھے اور اگر کسی کو کسی ایک حدیث کے بارے میں کوئی کنفیوجن ہوتی کوئی مسئلہ ہوتا کوئی پرابلم ہوتی کچھ سمجھ نہ آتا تو وہ باقی صحابہ سے ان کے بارے میں پوچھتے اور اکثر اوقات تو یہ ہوتا کہ کوئی ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا دن رہتا اور جب اس کو کسی کام سے جانا پڑتا تو وہ اپنے بعد کسی صحابہ کو اپوائنٹ کرتا اور کسی صحابہ کے ذمہ یہ جھوٹی لگا کے جاتا کہ آپ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآنی آیات اور احادیث لکھیں اور جب وہ صحابی واپس آتے تو ان سے وہ مجموعہ نکل کر رہے تھے چنانچہ یہ اعتراض کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ان کے زمانے میں ماخوض نہیں تھی بے بنیاد ہے بلکہ جیسے بھی ہم نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صحابہ کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد تبع تابعین کے عدوار تک احادیث کے بہت بڑے مجموعیں لکھی ہوئی حالت میں موجود تھے اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حدیث کی حفاظت کا زیمان اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور جیسے آج کل کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی موجود ہیں ان کے زندگی کا ایک ایک پہلو روشن کتاب کی طرح ہے ایسا کسی اور نبی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا چنانچہ دین کے اہم ذرائع اور شریعہ کو سمجھنے کا اہم ذریعہ اور قرآن کی تشریح اور قرآن کی توزیح کا زامن خود حدیث ہے اور حدیث کے بغیر بعض اوقات قرآن کو سمجھنا بھی نمکن ہے یہ تا ہمارا آج کا سبق انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے لیسن کے ساتھ آئیں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ